اسلام علیکم میمنا نیوز کے ساتھ میں ہوں آتیف ملک آج میں لہور کے شہر سمنہ باد میں موجود ہوں جہاں پر فری آٹے کے تھیلے کے لیے ایک کیمپ لگایا گیا ہے جو کہ صبح آٹھ سے لے کر شام پانچ بجے تک رہے گا اس کا کیا طریقہ کا کار ہے اس کا کیا مکمل طریقہ کار ہے اس کو ہم آپ کو اس ویڈیو میں مکمل طریقہ کا دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ اسی سطر پر میسیج کرنے کے بعد آپ کس طرح فری آٹے کے حصول کے لیے یہاں سے آٹا فری حاصل کر سکتے ہو اور ا ایک بندہ کتنے آٹے کے تھیلے فری حاصل کر سکتا ہے میرے ہاتھ میں ایک پرچی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پرچی کے حصول کے لیے آپ کو ایک مکمل پروسیس سے گزرنا پڑے گا آئیے میرے ساتھ سمان بار صاحب آپ ادھر انچارج بھی ہیں تو آپ ہمارے آڈینس کو بتائیں کہ کتنی دیر میں ٹرک آتا ہے کیا یہ چوبیس گھنٹے سرویس ہے کیا پروسیجر ہے کیا پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے سر اس میں جو پروسیجر وہ یہ ہے کہ یہ آٹے کے جو ٹرک ہیں یہ صبح سات بجے آ جاتے ہیں اور آٹھ بجے یہ سارا کام جو شروع ہو جاتا ہے جو لوگ آتے ہیں ان کے جو آئی ڈی کارڈا وہ سکین کرتے ہیں سکین کرنے کے بعد جو بندے اہل ہوتے ہیں انہیں اسی وقت آٹے کا جو تھیلہ ہے وہ فری دیا جاتا ہے اور جو بندے اہل نہیں ہوتے انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا اسی ستر پر میسج کریں اور اس کے بعد دوبارہ سکین کروائیں یعنی کہ اسی ستر پر دوبارہ میسج کرنے کے بعد کیا وہ اہل ہو جاتے ہیں کہ کوئی اور پروسیجر ہے اس کا جو وہاں پہ بھی اہل نہیں ہوتے وہ اس کے بعد وہ گلشن روی پہ انہوں کا بینڈزین انکمنٹ سپورٹ کا آفیس ہے وہاں پہ جائیں وہاں پہ وہ لوگ بیٹھو ہیں وہاں پہ جا کے وہ اپنا آئی ڈی کارڈ ایڈ کروائیں اور وہ اہل ہو جائیں تو یہ ایک بندہ کتنے تورے لے سکتا ہے ایک بندہ ایک مہینے میں تین اس کو ملتے ہیں کتنے دنوں کا وقفہ ہوتا ہے دس دن کا آٹھ دن کا وقفہ ہوتا ہے آٹھ دن بعد ایک تھالہ لے سکتا ہے بلکل ایسے ہی ہے تو یہ کتنے آپ کے تھالے روز کے نکل جاتے ہیں کوئی روز کے تھالے جو آئی ڈی کارڈ سکین انہوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں فار اگر سو بندے آئے ہیں اور سو بندے سے اسی بندے کے آئی ڈی کارڈ سکین ہو جاتے ہیں تو وہ اسی کو تو ملے گا اور اگر سو میں سے ساٹھ بندوں کے سکین نہیں ہوتے ان کے پرابلم ہے کہ وہ اہل نہیں ہیں اس وجہ سے ریشو کام ہو جاتی ہے کل بھی کافی نکلیں ہیں آج بارش کا موسم ہے اس وجہ سے جو لوگ ہیں وہ تھوڑی سی ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے اس وجہ سے بہرحال ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بندہ آئے بغیر کسی ٹائم کے وقت کے ضائع کیے بغیر حکومت کے پلیس کی مطابق اس کی ہم ہیلپ کریں سہولت دیں اور کسی کسی میں اس سے پریشانی نہ ہو اگر کوئی بندہ پڑھا لکھا نہ ہو انجان ہو ان چیزوں سے تو کیا آپ کی بیسو تقرار بھی ان سے ہوتی ہے بیسو تقرار ہم نہیں کرتے کیونکہ یہ گورنمنٹ کے طرح سے ہے کہ نہیں لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے ہوتا ہے مگر ہم اسے برداج کی طرح سے کرتے کہ بندے کو نہیں پتا ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان کے سہولت کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں ہم انہیں وہ پراپر جو معلومات ہیں وہ دیتے ہیں جو ان کے ساتھ جو ہیلپ کرنی ہو اگر کسی کے پاس میسیج کی سہولت نہیں فون نہیں ہمارے یہاں پہ جو اہلکار ہیں جنہیں کی ڈوٹی لگی ہوئی ہے ہم میسیج کرتے ہیں انہیں پراپر طریقے سے بٹھاتے ہیں اور جو بھی گائل ڈائن انہیں چاہیے وہ انہوں دیتے ہیں جی یہاں کے انچارج رزوان صاحب نے جو بات کی اس میں کتنی صداقت ہے یہ جا کر ہم لوگوں سے پوچھیں گے اور جانیں گے کہ وہ کتنی مشقت کے بعد ایک آٹے کا تھیلہ حاصل کرتے ہیں آئیے میرے صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا آپ کو دکت پیش آئی ہے اب تک تھوڑے دن جو پہلے آٹا گیا ہوں ٹراک پہ لینے کے لیے میسیج تھا لینے اتنی لمبی تھی اور وہ ان کا جو افسر ہو جائے اور لڑکی ہے یہ اور بندہ ہے وہ آئی نہیں کتنی دیر ہم چار بے تک انتظار کرتے رہے ادھر اخیر ہم گھر چلے گئے پھر میں نے گھر کے پاس ایک سو تیسر بے کلو والا آٹا لیا اور وہ جو اب آج جو شادمن آٹا ہے یوٹری سٹور پہ وہ ایک ہی بندے کو تین تین چار چار آٹے کے توڑے دے دی آرے شناتی گاڑ پہ اور جب میری باری یہی ہے تھوڑا سا آٹا رہ گیا تھا کوئی آٹ دس توڑے کہتے ہیں یہ ختم ہو گئے اور میں نے کہا چلے ایک آدھا جو بچ گیا یہ دے دیں اور ان کا ورکر جو ہے نا جو دروازے پہ چیک کرتا ہے ساری چیزوں کو تو وہ دکھے دے ہی جا رہے کہتا ہے نہیں جی نہیں ختم ہو گیا یہ کسی کا پڑا وفلانہ یہ مطلب کی کو گئے بہتر اقدام ہے گا کہ بس تکے کھانے پہ رہے ہیں تانو تکے کھانے پھن دے ہیں تکے کھانے پھن دے ہیں جرا بمار بندہ کو آیا ہی نہیں جاندہ بہت مشکل آئی نہیں رمزان مبارک دا مہینہ ہے گا وہ کندے نے اسی عوامنو ریلیف دینے پہ ہیں تس ہی کہہ رہے ہیں کیا تکے کھانے پہ رہے ہیں ہاں جی اور اسوں کے جے کو توریا نہیں جاندہ انجھے نام دیر چھتی دیتا کہ میں کو توریا نہیں جاندہ چھتا میں آئی ہیں تو انجھے دیتا کیدو دا میسیج کیتا ہویا ساری جی میں پرسو دا میسیج کیتا ہے آج منو آٹے دا میسیج آیا تھے بھاری کو یہاں کام تو آج لیا ہے ایسی جا جایا ہے جی سیر بھاری کو مطمئن ہے گے جی ایسے کار کر دی گی تو فری آٹا ملتا بھی آتا ہاں جی سیر بھاری دکھتے نہیں ہو رہی نہیں سیرہ آلے دکھتے کوئی نہیں ہوئی انجھے نظر آرہے ہیں یہ ابھی آٹا ہی ڈمیں گا ہو گیا مانگا یہ نہیں ہوگی گریب آرمی کتھو کھاں آنگے کی کرانگے بچیاں لیو دکان دے جائے آٹا نی لب رہے گا پریشانی بڑھنی اگر حکومت بھلوں ایلا پر سیجر اگر جاگر بند ہو جاندہ ہے کہ آٹا بھی ڈبل ریٹ تے ملتا بھی کی کو گے سر پھر انہوں نے اہی کہا ساکنے میر باننی کرو گریب آدمی اسی اینے جو کہنے کی مگا ہی کٹا ہو کی دکت پیش آریے کی آٹا مل گیا تھا نائی جی تیسرا چکر ہے جی کوئی چکر نہیں گا تو آپ گریڈ ہی نہیں ہو رہا جی بگیر سیمت ہو جڑھا نا آئی ڈی کارڈ ہے وہ کہنے جی آئی ڈی کارڈ ہے سکین ہی نہیں ہو رہا تاٹا ہتھے کنم کنم چکر ہے تیسرا چکر ہے میرا جیسے بھی تیسرا چکر ہے تیس ستر ہے اسی ستر تے میسیج کری دیا کی تان جواب کو آنی دیا اور ہی جواب آگئے تھی ایک سیکنڈ دے بیچے لیکن اے کہنے جی آئی ڈی کارڈ سکین ہوئے گا تھی دیاں گے دوسری سکین کروا ہو تھے بیٹھا ہو یا پورا سٹار بیٹھا ہو یا میں تین واری سار تیسرا چکر ہے میرا جناب کی وجہ یہ کیوں نہیں سکین کر رہا آپ گریڈ نہیں ہے جی پچھو اونا کیا ہویا ہے اپنا کی کہتے ہیں جڑے نے نادرہ لے وہ آپ گریڈ کرن گے تو پھیر ہوئے گا تانو مل جائے گا پیسی جی پیسے تانو آگیا سی کہ دوسری اہلے گے ہاں جی بلکھول ایسے کی کو گئے حکومت پیغام کی تو ہو گئے جی ناظرین جیسا کہ آپ نے یہاں پر آئے لوگوں کی ڈائی سنی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بے شک حکومت پاکستان وزیراعظم پنجاب اور وزیراعظم پاکستان کی طرف سے ایک بہتر اقدام ہے لیکن گھنٹوں گھنٹے ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے اگر وہ اس چیز کے لیے اہل نہیں ہوتے تو مجیوز ہو کر ان کو واپس گھر واپس لوٹنا پڑتا ہے خدارہ ان کو ضلیل تو نہ کیا جائے اگر مدد کرنی ہے تو سستہ آٹھا دھکانوں پر دستیاب کرنا چاہیے تاکہ وہ وہاں سے آرام سے حاصل کر سکے اسی کے ساتھ اپنے مذبان آتی ملک کو اجازہ دیجئے گا اللہ نے کے بعد